ہیلو این ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو فرنس دوستو آج جو کی میچ نمبر چھے ہونے والا آر سی بی ورسز کےکیر کے بیچ میں ایک بڑا میچ ہونے والا جہاں پر آر سی بی کی ٹیم ہار کر آرہی اور کےکیر کی ٹیم جیت کے ساتھ انہوں نے شروعات کی تیٹاٹا ایپیل دو جربائس کی آر سی بی کی کیسی پلینگ الیون ہوگی اس میچ کے لیے ابھی بھی ان کے کچھ کلاری unavailable ہی رہیں گے اور کےکیر کی پلینگ الیون کی میں پہلی بات کر دوں کہ انچینجڈ رہے گی جو کی ان کی سی ایسکے کے ویروت تھی وہ ہی ان کی پلینگ الیون رہے گی اس میچ کے لیے پلینگ الیون پتا ہے اس پر میں بتا دوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آگے جدور پرس کر دے لیٹسٹ کرکٹ ویڈیوز کے لیے اور اگر آپ نے مارے ٹیلی گیم چینل کو جوئن نہیں کیا تو آپ جوئن کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو لیٹسٹ کرکٹ اپ ڈیٹس فٹا فٹ سے ملتی رہے گی تو چلیے اب بات کرتے ہیں کیسی پلینگ الیون ہو سکتی اس میچ کے لیے سب سے پہلے اوپنر کپتان فیف ڈو پلیسی ہوں گے اور دوسرے نمبر پر دوسرا اوپنر انوج راوت ہوں گے لیفٹ اینڈ رائٹ کومبینیشن بنا رہے گا انچینجڈ رہے گا یہ دو سپورٹ اچھا انہوں نے شروعات دی تھی اور انت اچھا کیا تھا فیف ڈو پلیسی ابھی ینگ ہے انوج راوت تو یہ دو اوپنر رہیں گے تیسے نمبر پر جو کہ آپ کو پتا ہی ہے کنگ کولی رہیں گے ویرات کولی جو کہ سب سے بڑی خوش خبری رسی بی کے فینس کے لیے کہ اب یہ فارم میں رسی بی کی ٹیم کے لیے فارم میں ہے تو رسی بی کی ٹیم کے لیے اچھے سنکیت ہے سب ہی بیٹس میں تو ان کے پاس اچھے ہی ہیں پچھلی بار ہارے تھے دیت آورس میں گیند باجی اور ڈیو فیکٹر جو کی رہتا ہے مشکل ہوتا ہے سیکنڈ ایننگ میں بولنگ کرنا اگر ہم بات کریں ان کی انویلبل پلیئرز گلین میکسول جو شیزر وڈ جیسن بیرینڈوف تو چوتھے نمبر پر گلین میکسول ابھی بھی آویلبل نہیں ہے تو شیف رین ریدر فورڈ کے ساتھ ہی ان کو جانا ہوگا ان سے بولنگ نہیں کروائی ان کی ناہی بیٹنگ آئی تھی تو مجھے لگتا کہ یہی پلیئرز ہوں گے ان کا ڈروپن کا چانس کچھ بھی نہیں ہے تو ان سے بولنگ کروانی ہوگی پیس بولنگ کرتے ہیں بیٹنگ تو تاکردار کرتے ہیں اس کے لئے ان کو رکھا گیا چوتھے نمبر پر اگر ہم بات کریں پانچ نمبر پر جنہوں نے اچھا فینش کیا تھا پچھلی بات وہ ہے دینیش کارتک گکے دینیش کارتک بیکٹ کیپر اس ٹیم کے جو کی کافی بڑا رول ادا کر رہے ہیں اس ٹیم کے لئے تو دینیش کارتک ہوں گے پانچوے نمبر پر چھوے نمبر پر ہوں گے اول راونڈر ڈیویڈ ویلی ڈیویڈ ویلی نے پہلے دو اوور کافی اچھے نکالے تھے لیکن تیسرے اوور میں ان کو پیٹ آئی ہوئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ رسی بھی کو پہلے دو ورسی ان کو دینے چاہیے بعد میں تین ورس دے سکتے دت میں دت ورس میں گیند باجی کر سکتے ڈیویڈ ویلی اگر ہم بات کرے ساتھوے نمبر تو تو ونندو حسرنگا ہوں گے ونندو حسرنگا بھی کافی اچھی گیند باجی کرتے سپین گیند باجی شرلنکا کے اول راونڈر ہیں اگر ہم بات کرے آٹھوے نمبر پر تو شہباز احمد رہیں گے انہوں نے بھی کافی اچھی گیند باجی کی تھی شہباز احمد نے تو اول راونڈر ہوں گے ان کے آٹھ نمبر تک تو کافی گہر آئی ہے بلے باجی میں نوے نمبر پر ہرشل پٹیل پرپل پٹیل نوے نمبر تک بھی ان کے پاس بلے باجی ہے حالانکہ ڈیو فیکٹر کرنے ان سے بھی اچھی بول نہیں ہو پاری تھی دسوے نمبر پر صدارت کول کو میں رکھنا چاہوں گا پلائنگ 11 میں اکاش ٹیپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں حالانکہ بیسٹ گیند باجی ہیں صدارت کول کے پاس ایکسپیرینس ہے کبھی بھی گیند باجی کر سکتے ہیں کبھی بھی کپتان لگائے تو گیند باجی کر سکتے ہیں اور 11 میں نمبر پر مہمبہ سیراج مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہی ڈیویڈ ویلی اور دو دو اوورس کے سپیل ڈیویڈ ویلی اور صدارت کول کو دینے چاہیے پھر مہمبہ سیراج کو لگا سکتے ہیں سپیڈ ہے ان کے پاس تو یہ رہی پلائنگ 11 دوستو آپ کومنٹ کر کے جورتا ہے کہ کیسی پلائنگ 11 ہونا چاہیے آج کے میچ کے لئے اگر آپ رویل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم کے فین ہیں کہ ایسی پلائنگ 11 ہونا چاہیے جیو میں نے بتایا انچینجڈ بھی ہو سکتی ہے کہ آج ٹیپ کو دوبارہ موقع دیا جائے سکتا ہے کیسی ہوں نیچے یہ کومنٹ کر کے جورتا ہے دوستو ویڈے چیل لائک کر دے چینل کو سبسکرائب یو کر دے بیل آئکن جرور پریس کر دے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈے میں